دوستو اس قصے اور اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے سیونٹیز کے اینڈ کے آس پاس سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن کے آس پاس ان دنوں میں تت کالین پردان منتری اندرا گاندھی جی کسی فلمی فنکشن میں آئے ہوئی تھی اور تب اس فلمی فنکشن میں بہت بڑی بڑی ہستیاں موجود تھی اور تب اندرا گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمارے دیش میں اندوشواس بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہمارے دیش کو یہ اندوشواس کھا رہا ہے نگل رہا ہے ہمارا دیش بربادی کی طرف جا رہا ہے کچھ اندوشواس پر کرنا چاہیے مجھے تم فلم والوں سے بڑی امیدیں ہیں اور اندوشواس پر کوئی فلم بنائیے اس پر کچھ کام کریے یہ بات امیتہ بچن جی نے بھی سنی اور انہوں نے بھی سوچا کہ اس پر کچھ کرنا چاہیے تب ان کو یاد آیا کہ سیونٹیز کے آس پاس پرکاش مہرہ امیتہ بچن جی کو ایک ایسی ہی کوئی کہانی سنایا کرتے تھے جو کی اندوشواس سے جڑی ہوئی تھی اور ان دنوں میں اس فلم پر کام سٹارٹ بھی ہونے والا تھا پرکاش مہرہ نے سائن کیا تھا امیتہ بچن اور ونودھ خنہ کو لیکن ان دنوں میں ونودھ خنہ اوشو کی شرن میں جا چکے تھے تو ونودھ خنہ اس فلم میں کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے اور پھر اس فلم کو بنانے کا ارادہ ڈراؤپ کر دیا گیا کچھ سال ایسے ہی بیٹ گئے 1984 آیا اور اندرہ گاندی جی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس فلم پر کام شروع نہیں ہو پایا جو کی اندوشواس پر بنائی جانے والی تھی اس کے بعد سال 1985 اور 1986 کے بیچ امیتہ بچن اور پرکاش مہرہ کے بیچ کچھ متبھید ہو گیا تھا کسی دھرڈ پرسن نے آ کر دونوں کے بیچ کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے دونوں کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پھر ایک دن امیتہ بچن جی کے دماغ میں اس فلم کا خیال آیا اور انہوں نے سب کچھ بھلا کر پرکاش مہرہ کو فون کر دیا کہ ہم اور آپ ایک فلم ساتھ میں کر رہے ہیں اگلی پچھلی باتوں کو بھول جائیے تب پرکاش مہرہ نے کہا کہ میرے تمہارے بیچ اگلا پچھلا تھا ہی کیا وہ تو ایک کوئی ایسا بندہ تھا جس نے یہ سب کیا ہمارے بیچ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کریئٹ کی اور اب وہ انسان دنیا سے بھی جا چکا ہے تب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فلم پر کام سٹارٹ کیا جائے گا وہی کہانی جو پہلے دونوں نے سوچ کے رکھی تھی اس کہانی کا نام رکھا گیا جادوگر یہ فلم پرکاش مہرہ ایک کومیڈی فلم بنانا چاہتے تھے لیکن امیتہ بچان چاہتے تھے کہ اس فلم کو سیریس بنانا چاہیے کیونکہ اگر ہم پبلک کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اندوشواس پر تو سیریسلی بنائیں گے تو زیادہ اثر کرے گا لوگوں کے دلوں پر لیکن وہی پرکاش مہرہ کا کہنا تھا کہ اگر میسج ہی دینا ہے تو ہم کومیڈی فلم بنا کر بھی میسج دے سکتے ہیں فلم جادوگر کو پوری طرح سے کومیڈی ہی بنانا چاہیے پھر فلم پر کام سٹارٹ ہوا اور انٹرول تک فلم پرکاش مہرہ کے حساب سے ہی بنی کومیڈی ٹائپ کا ٹچ اس فلم میں رہا اسی بیچ پرکاش مہرہ نے ایک سیکوینس شوٹ کیا تھا امیتہ بچان کو لے کر پرکاش مہرہ جی کا کہنا ہے کہ اس سیکوینس کو شوٹ کرنے میں ان کو تیس لاکھ روپے کا خرچ کرنا پڑا تھا یہ سیکوینس کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک بہت بڑا شپ ہے وہاں پر امیتہاب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور امیتہاب ان لوگوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ امیتہاب کو گروہ مانتے ہیں تب اچانک سے ایک سائیکلون آ جاتا ہے اور شپ پر بھگدڑ مچ جاتی ہے لوگ رونے لگتے ہیں دوڑنے لگتے ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ اب یہ توفان آیا ہے اب یہ جہاز ڈوب جائے گا اسی بیچ امیتہ بچان باہر آتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو دوڑ بھاگ نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو سائیکلون کیا ویسے ہی شپ ڈوب جائے گا تم سب لوگ شانت رہو میں پرماتما سے پراتھنا کرتا ہوں پربو سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ پہلے شانت ہو جائیے پھر سب لوگ شانت ہو جاتے ہیں اور تب امیتہاب ایسے ہاتھ اٹھا کر پرماتما سے پراتھنا کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ دیکھتے ہیں کہ سائیکلون ختم ہو رہا ہے سائیکلون پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے سب لوگ شپ پر بچ جاتے ہیں اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ امیتہاب بچن نے ہم سب کو بچا لیا جبکہ سائیکلون کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد اپنے آپ ہی شانت ہو جاتا ہے اور امیتہاب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ سائیکلون شانت ہو جائے گا انہوں نے بس ہاتھ اٹھائے اور یہ سب کچھ ہو گیا تب پبلک ان کو اپنا بھگوان ماننے لگتی ہے لیکن اصل میں وہ سائیکلون گروہ امیتہ بچن نے نہیں بلکہ اشور نے پرماتما نے روکا تھا پھر اس فلم پر کام شروع ہوا لیکن یہ سیکونس کسی وجہ سے فلم جادوگر میں ایڈ نہیں ہو پایا پرکاش مہرہ کا کہنا تھا کہ ان کے ایڈیٹر نے وہ سیکونس کسی کو بیچ دیا تب فلم جادوگر پر کام سٹارٹ ہوا اور اس کے چرچے بہت دور دور تک پھیل گئے پرکاش مہرہ جی نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس فلم کو روکنے کیلئے کئی سارے میسج بھی آئے اور کسی گروہ کسی سوامی نے ان کے اسسسٹنٹ کے پاس ایک بہت بڑے باکس میں پچاس لاکھ روپے کیش رکھ کر پرکاش مہرہ کی گاڑی کی ڈگگی میں رکھوا دیئے اور جب پرکاش مہرہ کے اسسسٹنٹ نے وہ پیسے دیکھے تو وہ پسینے پسینے ہو گیا اس نے اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے اس نے فوراں جا کر بات کی پرکاش مہرہ سے کہ ایک سوامی جی نے اتنے سارے پیسے بھیجے ہیں فلم نہ بنانے کے لیے کہ فلم جادوگر نہ بنائیے یہ پیسے آپ رکھ لیجئے پرکاش مہرہ نے کہا کہ فوراں جاؤ ان سوامی جی کو پکڑو اور یہ پیسے واپس کرو تب کسی مندر میں ان سوامی جی کو یہ پیسے واپس کیے گئے اور فلم جادوگر پر کام سٹارٹ ہوا یہ ایک پہل تھی بہت سارے اندوشواس کو ختم کرنے کے لیے پرکاش مہرہ چاہتے تھے کہ وہ اس فلم کے اینڈ میں کچھ اس طرح سے میسج دیں کہ یہ سلسلہ نہ کبھی رکا تھا نہ کبھی رکے گا یہ یوں ہی چلتا رہے گا ان پاکھنڈیوں سے آپ ساوڈان رہیے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو اگر چمتکار کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ ایک ہی شکتی ہے دیوی شکتی ہے جس کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی روپ ہے نہ ہی کوئی آکار ہے وہ ایشور ہے پرماتما ہے خدا ہے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ کوئی چمتکار کر سکتا ہے تو وہ انسان چھوٹ بول رہا ہے چمتکار صرف پرماتما اور ایشور ہی کر سکتا ہے لیکن یہ بات بھی پرکاش مہرہ فلم میں اچھے طرح سے نہیں کہہ پائے فلم ریلیز ہوئی اور فلم فلاپ ہو گئی لیکن اندرہ گاندھی جی کی جو یہ خواہش تھی وہ ضرور پوری ہو گئی تھی پرکاش مہرہ جی کا یہی کہنا تھا کہ فلم میں کومیڈی ٹچ دیا جانا چاہیے تھا لیکن اسی کے ساتھ فلم توفان بھی ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں بھی امیتہ بچن جی کا کچھ ایسا ہی رول تھا جادوگر ٹائپ کا اور وہ فلم اس فلم کے کچھ ٹائم پہلے ریلیز ہوئی تھی وہ بنائی تھی منموہندے سائی نے فلم توفان ریلیز ہوئی تھی گیارہ اگست نائنٹین ایٹی نائن کو اور فلم جادوگر ریلیز ہوئی تھی پچیس اگست نائنٹین ایٹی نائن کو توفان نے تو ٹھیک ٹھیک بزنس کر لیا تھا قریب آٹھ کروڑ کا بزنس کیا تھا چار کروڑ کے بجٹ میں توفان بنی تھی لیکن جادوگر دو کروڑ کے آس پاس ہی بزنس کر پائی تھی فلم جادوگر کے ساتھ ہی امیتہ بچن اور پرکاش مہرہ کا ایسوسییشن ختم ہو گیا تھا سولہ سال کا یہ ایسوسییشن جادوگر پر آ کر فنش ہو گیا تھا جب پرکاش مہرہ سے ان کی فیوریٹ فلموں کے بارے میں پوچھا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ جادوگر ان کی فیوریٹ فلم ہے لیکن یہ نالائک بچہ تھا جو کی یہ فلم فلاپ ہو گئی ان کی پسندیدہ فلموں میں رہی زنجیر مقدر کا سکندر شرابی اور جادوگر جادوگر میں عدیتہ پنچولی والے رول کیلئے پہلے ونود خنہ اور مثن چکربردی سے بات کی گئی تھی لیکن بات آگے بن نہیں پائی تھی اس فلم کی کہانی پہلے قادر خان لکھنے والے تھے لیکن کچھ پیسو کی وجہ سے فلم میں وہ کہانی نہیں لکھ پائے پھر اس کی کہانی لکھی تھی سورج سانک نے فلم کے ڈیالوگ لکھے قادر خان اور لکشمی کانت شرمانے فلم جادوگر میں پرکاش مہرہ نے ایک گانہ بھی لکھا تھا اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ فلم کے اینڈ کو پرکاش مہرہ دوبارہ سے ریشوٹ کرنا چاہتے تھے وہ اس فلم کے اینڈ سے خوش نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ سب نہیں ہو پائے اور فلم کو ایز ایٹس ریلیس کر دیا گیا جو کہ ایک فلوپ فلم ثابت رہی اس فلم کی پوری کہانی کا یہ سارا کچھ پرکاش مہرہ اپنے ایک انٹرویو میں بھی بیان کر چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینلز میں نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے ہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے